ڈالر کی سمکلنگ اور زخیران دوزی کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن روپے کی قدر مستحقم ہونے لگی انٹر بینک میں امریکی ڈالر دو روپے اٹھالیس پیسے سستہ تین سو چھ روپے اٹھانے پیسے سے کم ہو کر تین سو چار روپے پچاس پیسے پر آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے سستہ ہو کر تین سو آٹھ روپے تک گر گیا کراچی میں ایف آئیے کی حوالہ ہنڈی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں پینتیس ہزار امریکی ڈالر اور موبائل فانس پر آمد پاکستان سٹاک ایکشینج میں تیسی کا روچھان چیالس ہزار پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چیالس ہزار پوائنٹس سے تجابوس کر گیا مہرین کے مطابق ڈالر کی قدر گرنے سے انویسٹرز کا اعتماد بحال ہوا توشہ خانہ میں جالی رسیدے جمع کرانے کا کیس بشرا بی بی ایڈیشنر سیشن جج ساہر عباس سپرا کی عدالت میں پیش عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ کی زمانت میں بارہ ستمبر تک توسیح کر دی تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان دیا کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن کیس پی ٹی آئی راہنما سانیہ نشتر نیب راولپنڈی میں پیش نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو بیان ریکارڈ کرا دیا نیب انویسٹیگیشن ٹیم کی ملک امین اسلم سے بھی تفتیش سابق وفا کی وزیر نے بطور گواہ بیان ریکارڈ کروا دیا چودری پرویز الہی کو تفتیش مکمل ہونے سے پہلے ہی مقدمات سے ڈسچارڈ کرنا خلافے کانون پنجاب حکومت لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی عدالت نے درخواستے کا سماعت کے لیے مقرر کر دی جسٹیس سلطان ترمیر احمد پنجاب حکومت کی درخواستوں پر سماعت کریں گے درخواست میں موقع پہ اختیار کیا گیا کہ ملزم کو کرپشن کے تین مقدمات میں تفتیش مکمل ہونے سے پہلے ڈسچارڈ کیا گیا پی ٹی ایم حکومت کا اشتہارات کی ادائیگی کا معاملہ سینٹ کی کمیٹی میں پی ٹی آئی ارکان کے معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش اتحادی حکومت کے دور میں نو ارب روپے رکم کی ادائیگی کے حقائق سامنے آ گئے دسہ وزاد کے مطابق تیرہ جماعتی حکومت نے پی ٹی آئی دور کے دو ارب اٹھاون کروڑ پچاس لاکھ سے زائد کے تشیری واجبات بھی ادا کیے چطرال میں پاک افغان بارڈر پر دہشت گردی کا بڑا حملہ ناکام پاک فوج کی موسر جوابی کاروائی دو پاکستانی شوکیوں پر حملہ کرنے والی بارہ دہشت گرد جہنم واسر متعدد شدید زخمی ہو گئے فارنگ کے تبادے میں پاک فوج کے چار جوان وطن پر قربان دہشت گردوں نے حملہ کلاش کے مضافاتی علاقے میں کیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے ختمے کے لیے پرعظم امریکہ نے افغانستان میں کوئی ملٹری سازو سمان دہشت گردوں کے لیے نہیں چھوڑا محدود تعداد میں اسلحہ اور ائرکرافٹ کابل میں رہ گئے تھے امریکہ کی وضاحت آگئی امریکی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ترجمان جوان کربی کا کہنا ہے جس جنگی سازو سمان کی بات ہوتی ہے وہ افغان فورسز کے لیے تھا پاکستان طویل عرصے سے دہشت گردی کے خطرات کا سامنا کر رہا ہے صدر بائیڈن پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے پرازم ہے کوئیٹا کے نواحی علاقے اخبرگ میں سی ٹی ڈی کا آپریشن کارروائی کا دران پانچ دہشت گرد حلاق ہو گئے مارے گئے دہشت گردوں کا تعلق کل ادم تنظیم ٹی ٹی پی سے تھا حلاق دہشت گرد کچھلاق میں پولیس اور کانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی تارگٹ کلنگ میں ملوث تھے دہشت گردوں کے ٹھیکانوں سے بھاری تعداد میں اصدیحہ برامل چند دنوں سے دہشت گردی کی نئی لہر کا آنا تشویش ناک ہے دشمن پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیگی راہنما میاں جاوید لطیف ملکی سالمیت کے لیے فکر مند کہتے ہیں ملکوں چیلنجز سے نکالنے کے لیے حقائق واسے کرنا ہوں گے دوہزار سترہ میں لانچ کی اگر پروجیکٹ میں ملکوں شدید نقصان پہنچا ہے ایمکیو ایم پاکستان کا ہلکہ بندیوں کا مل تیز کرنے کا مطالبہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پنجاب اور کیپی میں انتخابات نہیں کرائے گئے مردم شماری کے مطابق ہلکہ بندیام کر کے جلد شفاف الیکشن ہونے جائیں دوہزار اٹھارہ میں آٹی ایس بٹھا کر نتائج حاصل کیے گا رزوانہ تشدد کیس سیبل جیہ جاسم حفیظ کو نوکری سے برخواست کرنے کی درخواست پر اہاں پیش رہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملے پر عدالتی معاونین مقرر کر دیے وزارت انسانی حقوق کے ذریعے فیڈریشن اور وزارت داخلہ کو نوٹس جاری جواب طلب کر لیا گیا سعودی عرب میں مالیاتی فراڈ میں ملویس گیارہ پاکستانیوں کو قید اور ڈیپورٹ کرنے کی سزا گیارہ رکھنے گرہنے دھوکے سے بینک سارفین کے اکاؤنٹ سے رکھوم نکالی سعودی پبلک فراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ مالیاتی فراڈ پر گیارہ پاکستانیوں کے خلاف تفتیش مکمل کر لی گئی ملزمان نے قرار جرم ہی کر لیا چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا پاک فضائیہ کا تورہ امتیاس یومیں فضائیہ جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے ملک بھر میں تقریبات راشد منحاس شہید نشانِ حیدر کے مزار پر وائس ائر مارشل خالد محمود کی حاضری مزار پر پھول رکھے انیس سو پیسٹ کی جنگ میں پاک فضائیہ کے ہیرو سکوارڈن لیڈر ایم ایم آلم نے سرگودہ کے محاص پر پانچ انڈین ہنٹر جنگی تیاروں کو ایک منٹ میں مار کر آیا لاہور میں ڈینگی کے ڈنگ تیز ہو گئے چوبیس گھنٹے کے دوران چوالیس تین مریض سامنے آ گئے لاہور کے ہسپتالوں میں سیرے علاج مریضوں کی تعداد باغون ہو گئی ڈینگی بخار سے ایک شخص کی حالت تشبیش نہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور عظیم جانساروں کا چہلوم لاہور سے برامد ہونے والا جلوس مقررہ راستوں پر گامزن کراچی میں نشتر پارک سے برامد ہونے والا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارادر پر ختم ہوگا کوئٹہ اور پشاور سمیت ملکے چھوٹے بڑے شہروں میں چہلوم کے جلوس منزل کی جانب روا دوان جلوس کے راستوں پر نظر و نیاز کا خصوصی احتمام حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے عوض کی تقریب کا آج آخری روز صدر مملکت عارف علوی کی مزار پر ملک بھر سے آئے زائرین کی بڑی تعداد کی بھی حاضری سیکیورٹی کے لیے سینکڑوں اہلکار تاریم ترکی کے شمال مغربی علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں سات افراد ہلاک درجنوں سخمی ہو گئے استمبول میں گاڑیاں ریلوں میں بہ گئیں میٹرو سٹیشن میں بھی پانی داخل ہو گیا یونان اور بلغاریا میں بھی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم پاکستان میں مقیم چھے ازار افغان باشندوں کو کینیڈا بھیجنے کی تیاریاں کینیڈا نے حکومت پاکستان سے اجازت مانگ لی جن افغان شہریوں کا ریکارڈ نہیں ان کو دو سال کا آٹھ سو ڈالر جوانہ ادا کرنا ہوگا برطانیہ ایک بار پھر شدید گرمی کی لپیٹ میں آگیا ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی متعدد علاقاتوں کے لیے ایمبر ہیلتھ الیرٹ جاری ماہرین کے مطابق شدید گرم موسم کے باعث اموات میں اضافے کا خطشہ ہے سائنس دانوں نے شدید گرمی کی وجہ موسمیاتی تبدیلیوں کو قرار دے دیا اور غیر قانونی عدویات کا مکروح دھندہ سسپنس پنٹ پین ہسلر سکار ٹریلر جاری فلم سپائیس اکوبر کو نیٹ فکس پر ریس کی جائے موسیقی